بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خرید کے ساتھ ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا لے کر حاضر ہو رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا یہ آئیڈیا ضرور پسند آئے گا دوستو آپ اس آئیڈیا کو بلکل لو انویسمنٹ کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آئیڈیا کیا ہے؟ اور آپ نے اس کو کس طرح شروع کرنا ہے؟ مکمل تفصیلات میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو میرے آئیڈیا کی سمجھ آ جائے گی دوستو آئیڈیا کی طرف جانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے دوستو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے تو دوستو آئیڈیا شروع کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی سیٹیز ہیں ان سیٹیز میں ہمیں اگر سویٹ ڈش کا کوئی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو وہ نہیں ملتی تو دوستو اس لیے میں جو آپ کے لیے بزنس آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ذرا ہٹ کر بزنس ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں سے جب ہٹ کر کی جاتی ہیں تو وہ کامیاب ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں کامیابی ہوتی ہیں ایک تو اس میں کمپیٹیشن نہیں ہوتا کیونکہ آپ صرف آپ کر رہے ہوتے ہیں یا چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں کمپیٹیشن اس وقت ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ ایک چیز کو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس وقت اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے تو میرے خیالات کے مطابق تقریباً بہت کم سٹیز میں ہوگا کہ سویٹ ڈش ملتی ہوگی تو دوستو آپ نے سویٹ ڈش شروع کرنا ہے تو آپ نے سویٹ ڈش کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس کی پبلسیٹی شروع کر دینی ہے مثلاً آپ پیفلٹ وغیرہ چھپوالیں آپ مارکٹنگ کریں اس کی مارکٹوں میں جو دکانیں بنی ہوئی ہیں دکانداروں کو دوئیں اور لوگوں کے گھروں میں فکواں دیں اور اس کے علاوہ آپ کیبل پر اس چیز کا استیار دیں آپ ایک ڈیٹ مقرر کر لیں کہ فلان ڈیٹ کو سویٹ ڈشز کا افتتاح ہو رہا ہے تو دوستو تاکہ لوگوں کو علم ہو اور آپ کا جو کام ہے وہ جلد ہی چل جائے اس طرح آپ سویٹ ڈش کی شوق بنا کر بیٹھ بھی جائیں گے تو جب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کے پاس لوگ نہیں آئیں گے سب سے پہلے اس کی پبلسٹی کریں آپ پندرہ یا بیس دن پہلے اس کی پبلسٹی شروع کر دیں اور پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ نے یہ کاروبار شروع کرنا ہے سویٹ ڈشز میں آپ نے رکھنا ہے آپ کسٹڈ رکھ لیں کھیر رکھ لیں پھر نہیں رکھ لیں اور اس کے علاوہ کسٹمر کی ڈیمانڈ دیکھ لیں کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کے علاوہ آپ یہ کاری سویٹ ڈش رکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ بریانی کا کاروبار بھی ساتھ ساتھ شروع کر لیں دیگی بریانی کا کیونکہ لوگوں کو باہر سے جو جو ملتی ہے وہ دوسرے چاول مل جاتے ہیں دوسری بریانی مل جاتی ہے لیکن دیگی بریانی جو ہے وہ سٹیز میں بہت ہی کم ملتی ہے آپ ساتھ اس کو بھی جوائنڈ کر لیں تو اس کی آپ سب سے پہلے پبلسٹی کریں گے اور اس کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس دن کے بعد آپ نے اس کاروبار کو شروع کرنا ہے تاکہ لوگوں کے مائنڈ میں بھی ہو کہ یہ فلان تاریخ کو سویٹ ڈشز کا افتتا ہے تو دوستو اس کی ریزن یہ ہے کہ میں اس کو کامیاب کاروبار اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان بھی آ جاتے ہیں تو سویٹ ڈشز خود بنانی پڑتی ہیں بزار سے ہر چیز مل جاتی ہے بنی بنائی لیکن سویٹ ڈشز بہت ہی کم ہوتلوں پہ یا بہت ہی کام سٹیز میں ملتی ہیں تو دوستو آپ اپنے جس بھی سٹی میں مجود ہیں اس سٹی میں ان تین ڈشوں کا افتتا کریں کاروبار کریں اور آپ نے آپ پر اطمال رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کاروبار ضرور کامیاب ہوگا اور اللہ کے بھروسے پر آپ اس کاروبار کو شروع کر کے میں امید کرتا ہوں کہ اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی پبلس سٹی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میرا یہ آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر یہ آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹس میں اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ